السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 899 سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی عشاء کے وقت جو چار رکعت بدا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل وعیال کے ساتھ نصر واپس تشریف لارہے تھے اور آپ کے گھر میں امید سے تھی ملادت کا وقت قریب تھا سفر بھی خاصا قبیل تھا سردی بھی تھی اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاہق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کے سے پورا ہوگا دوسرے اپنے رائے حضرت حارم علیہ السلام کی فکر تھی تیسرے قرآن جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاہق تھی اور چوتھے ہونے والے اولاد کی فکر لاہق تھی ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران کہیں راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور حسابہ ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آگ کوہے تور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے راک اندھیری تھنڈی اور برفانی تھی اہلیہ محترمہ کو ملعبت کی تکلیف شروع ہو گئی چمکراب پتھر سے آگ نہ نکلی کسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہے تور پر آج جل رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں کھہریں میں کوہے تور سے آپ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں جب کوہے تور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نواد آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا رَبُّفْ فَخْلَعْنَ عَلَيْتُ اِنَّكَ بِالْوَاجِ مُقَدَّسَتُوا وَعَنَ اَخْتَرْتُ کیلئے منتخف کر لیا ہے لہٰذا جو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے جانے سے یہ نام حاصل ہوا تو آپ کی چار پرشانیوں کا خاتمہ ہو گیا کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے تو ملے تو کوئی مرض نہیں تو ملے تو کوئی مرض نہیں تو نہ ملے تو کوئی دعویٰ نہیں کس موقع پر عیسیٰ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پرشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعات نماز ادا فرمائی یہ چار رکعات اللہ تعالیٰ تو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا عنایہ یہ ساری تفصیل جسرے موٹی جلد پاچ میں ہے کہ وہاں دیکھ لیں ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی بذل المجہود اس لئے یہ نماز بہت اہم عمل ہے کتابوں میں الگ الگ چیزوں لکھی ہیں یہ صرف میں نے اس لئے دیان کیا تاکہ ہمیں کتا چلے کہ سب سے پہلے اس نے کون سی نماز ادا کی بس اپنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے دنیا میں بھی جنتی کے سیسلے فرمائے مرنے کے بعد بھی جنتی کے سیسلے فرمائے اب آج کا ایک کتنا پہلے جیے میرے ساتھ اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع عندي من عملي تین مرتبہ پہلے جیے اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع عندي من عملي اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع عندي من عملي جو تو تین مردوں میں نے پڑھا میرے سارے گناہ ماف ہو گئے الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں عربی نہ آوے پھر ترجمہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمیر ایک بات کا یہ ذہن میں رکھے ایک خاص بات اپنے ذہن میں یہ رکھئے دو اہم باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے سب سے پہلے فضل کی نماز کس نے ادا کی سب سے پہلے زہر کی نماز کس نے ادا کی اثر کی مغرب کی عشاء کی نماز کس نے ادا کی یہ چیز جو ہے کوئی خاص کوئی صحیح روایتوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اس کا خیال رکھیں غلم معنے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا حضرت یلیس علیہ السلام نے اثر کی نماز ادا کی بعض علماء نے جو ہے اور نبی کا نام بھی لکھا ہے مغرب کی نماز دعوت علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے یہ میں نے کہا اپنے سبق میں بعض علماء نے کسی اور نبی کا نام لکھا ہے بس اتنا ہے تو علماء نے کہیں کہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر بعوانا ان الحمد للہ رب العالمین